سادق سنجرانی کو چیئرمن سینٹ لانے کے لیے حکومتی کوششیں جاری ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت پارٹی اور اتحادی عرقیم کے جانب سے زہنانہ دیا گیا ہے جس میں سادق سنجرانی سمیت نو منتخب اور پرانے سینٹرز بھی شریک ہیں نمائندہ جیو نیوز آیاز اکبر یوسف زینہ مجون کیا ہے آیاز کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ زہب اس میں تو سہرانے میں جو بریکنگ نیوز آگئی ہے وہ یہ آگئی ہے سادق سنجرانی کو چیئرمن سینٹ کے لیے نومینیٹ کیا تھا اب ڈیپٹی چیئرمن کیلئے مرزا محمد افریدی کا نام فائنل ہو گیا اور حکومت کی جانب سے اب اس کا بغیرہ دابطہ اعلان بھی ہو چکا ہے اب حکومت کی طرف سے جو ایکس فاٹا جو انڈیپنڈنٹ امیدوار تھے بعد میں پاکستان طریقے انصاب مشہوریت کی مرزا محمد افریدی اب وہ حکومت کے ڈیپٹی چیئرمن کی امیدوار ہوں گے اب یہ جو زہرانہ ہوا ہے اس میں تمام سینٹرز موجود تھے جس میں اتحادی جماعت کے سینٹرز بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقے انصاب کسی نرنوار بھی تھے جس میں یہ مشاورت ہوئی اور اتحادیوں کو اعتماد میں لیا گیا وزیراعظم کے جانب سے اور اب اتحادیوں سے ملاقات اور اعتماد لینے کے پاس وزیراعظم نے اس بزاپتہ اس کی منظوری دے دی ہے کہ اب سادق سنجانی کے ساتھ ڈیپٹی چیئرمن مرزا محمد افریدی اب بازافتہ طور پر وہ پاکستان طریقے انصاب کا حصہ ہے اور ان کو آپ کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے لہذا اس میں نہ صرف یہ نام فائنل ہوا ہے بلکہ اس میں تمام سینٹرز کو اور جو پارٹی کے قائدین ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور سب سے پہلے تمام کو یہ تاس بھی دیا گیا ہے کہ وہ جہاں جہاں جن جن سینٹرز میں ان کو انفرونس ہے یا جن کے ساتھ جن کا ذاتی تعلق ہے وہ ان سے ووٹ مانگی اور دونوں ساتھ سنجانی اور مرزا محمد افریدی دونوں کو جو ہے وہ ان کو ہر صورت جو ہے اب کامیاب کرانے کے لیے وزیراعظم نے اپنے تمام جتنے بھی سینئر لوگیں ان کو ٹاس بھی دیا ہے اور ان کو یہ بتایا کہ ہر صورت میں حکومتی یہ دونوں سینٹرز جو ہے یہ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن پر منتخب ہونے چاہیے جی جی مرزا محمد افریدی کو ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے عوضے کے لیے نامزد کیا گیا ہے متفقہ امیدوار ہیں حکومتی اتحادی جو جماعتیں ہیں سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے وزیراعظم امنان خان کی طرف سے اور تمام سینٹرز سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مرزا محمد افریدی کو ووڈ ڈالیں اور جو بھی ان سے کانٹیکٹ میں ہے جن کے تعلقات ہیں اصور اصور رکھتے ہیں وہ بھی دوسرے لوگوں سے جو سینٹ کے دیگر ارکان ہیں ان سے بات کریں مرزا محمد افریدی حکومتی اتحاد کی طرف سے ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے امیدوار ہوں گے